اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّخُونَ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں نہ جنہیں دنیا کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے بینگلور شہر کے مشہور و معروف جائے محل ایریا میں واقع خدوس صاحب کے اس خبرستان میں آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں عالی حضرت مرہوم سرخازی حضرت مولانا عبدالخدوس رحمت اللہ علیہ کاج پرسمن آیا گیا یہ وہ مشہور اس شہر کی شخصیت ہے جنہیں اس شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے علم کے شعبے میں بہت کچھ دیا ہے جس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو خبرستان موجود ہے سو سال پہلے کے اگر میں آپ کو بات کروں اس وقت ایک بار پلیک ایک بیماری آگئی تھی انگریز اس جگہ کو یہاں سے منتخل کرنا چاہتے تھے لیکن عالی حضرت عبدالخدوس رحمت اللہ علیہ نے میرے پیچھے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر جو درگاہ ہے یہ پہلی درگاہ ہے حضرت نوکلا شاہ خادری کی جو پہلے اس خبرستان میں خائم ہوئی یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک بیلڈنگ انہوں نے تعمیر کی پھر اس کے بعد انگروزیوں سے کہا کہ یہ ہمارے بڑے پیر ہیں اس طرح سے یہ جگہ کی انہوں نے حفاظت کی تھی آج یہاں پر کئی سیکڑوں ہزاروں لوگوں یہاں پر تتفین ہوئے ہیں یہاں پر دو حصوں میں خبرستان بٹا ہوا ہے اگر آپ کمرشل سٹریٹ کے پاس دیکھیں پہلی مسجد کی انہوں نے تعمیر کی تھی جامعہ مسجد کی جس کا ایک ستون انہوں نے لے کر آئے تھے شیرنگ پٹھن سے حضرت ٹپو سلطان چہید رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی گمبہ سے ایک ستون لے کر آئے تھے پھر اسوی ستون کی طرز کے اوپر یہاں پر دوسرے ستون بنا کر جامعہ مسجد کو خائم کیا گیا آئیے یہاں پر جن حضرات نے حرص کیا اللہ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں موسیقی 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 جی الحمدللہ سب سے پہلے تو آج ہم لوگ یہاں پر خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص منائے ہوئے ہیں تو الحمدللہ جب میرے مرہوم والد صاحب جب تھے جمعہ مسجد ٹرس بورٹ کے چیئرمن تو ان کے ساتھ جو دوگر دیگر ٹرسٹیز تھے ان کا اور خصوصی طور پر جب سیکریٹری تھے جناب ارشاد حمد صاحب یہ سب مل کر خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر بہت سار ریسرچ کیے ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ ہمارے طرف سے ہمارے سپورٹ سے خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانے حید پر کتاب بنی کئی جگہ سے ان کے آرکیبز نکالے گئے نورٹر انڈیا سے لے کے سوٹر انڈیا سب جگہوں سے وہ تقریباً وہاں پر نکال کر ان کے جتنے فتوے تھے یہاں کے ٹوکیش گورنمنٹ سے ان کے پاس آکے ریفرنس کر کے ان سے ڈسکوشن کر کے فتوے لے جاتے تھے اور یہاں تک کہ جو بریلی میں آلہ حضرت موجود ہیں ان کا اور ان کے جو رابطہ ہوتا جو لیٹرز ہوتے تھے انٹرچینج جو کرسپونڈنس تھے اس کے بھی کوپیز نکال کر ان کے اوپر ایک سوانہ حید بنائی گئی اور تقریباً بریٹش گورنمنٹ سے ان کو پچیس ٹیٹس دیے گئے ہیں جیسا کہ دکن کے آلہ حضرت یا سرخازی ویسے بول کر تو ایک بزرگ شخصیت جب ان کے سامنے ہے تو الحمدللہ ہم لوگ تمام لوگ والد صاحب صاحب جب تھے تو ہمارے دوسرے حضرات بزرگ حضرات تمام بینگلور کے جتنے بھی خانخواہ ہیں سب لوگ جڑ کر ایک مشہرہ کر کر ان کا سندل اور ارس کرنا شروع کیے تو الحمدللہ پہلے سات سال پہلے ہم لوگ شروع کیے تھے اور الحمدللہ آج بھی اس سال بھی ہم لوگ کر کر ہیں تو تقریباً سات سال سے کر رہے ہیں تو ہماری خوشکی سمیتی ہے کہ ہمیں یہ ارس کر سندل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے چند اہم خدمات بتائیے جو حضرت خدو صاحب کی رہی ہیں قوم کے تین یا ملک کے تین خصیصی طور پر حضرت خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو میجر رول تھا وہ جمعہ مسجد میں تھا تو جمعہ مسجد میں جب کنسٹرکشن ہوا تھا تو کئی لوگوں کے طرف سے ان کا سپورٹ تھا تو سب لوگ سب کو ساتھ لے کر اکھٹا کر کر آگے لے کر گئے اور یہاں تک کہ جب جمعہ مسجد شواجنگر میں ہونکہ پلرز بھی دیکھیں جائے تو شہیدہ ٹپس سلطان رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے وہاں پہ سپورٹ ہو کے آئے تھے اور یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ بریٹش گورنمنٹ ان کے پاس کئی بار دینی مسئلے مسائل پہ ان کے پاس کرسپونڈنس کرتی تھی وہ دستہ ویس کے ساتھ ہم لوگوں کتاب میں ساتھ سال پہلے ہی دے چکے ہیں اور یہاں تک کہ جب یہ خدوص صاحب کا خبرستان ہے جب بریٹش گورنمنٹ ان کو الوٹ کی گئی تو ان کی ذاتی جگہ تو نہیں ہے لیکن جب ان کو دی گئی تو اس کا کیئے ٹیک کر کر اور گورنمنٹ سے مل کر بریٹش گورنمنٹ سے الحمدللہ یہ خبرستان پورا آجات کیا ہے ہم پر یہ پوری خبرستان اور یہ جو درگاہ ہے یہ کل کتنی زمین ہے جو انہوں نے وقف کی ہے قوم کے لئے یہ الحمدللہ مور دن 35-40 اکرز ہے خبرستان ایدگاہ سب اگر آپ ملا کر دیکھیں گے ہارٹ آب دا سٹی ہے تو یہ بزرگ کی جانب سے ملت کے لئے وقف کی گئی ہے جی ان کی طرف سے الوٹ ہوئی تھی بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تو اس کے بعد انہوں نے کنٹینیو ایسے ہی کیا ہے اس میں اسمہ صاحب جی طرح سے قربانیاں رہی ہیں اس عمد کے لئے تو کہیں نہ کہیں آج ان کی تاریخ سے بہت سارے لوگ ملوم ہیں تو آپ ان کی تاریخ کو لوگوں تک پہنچا لیں اس میں لئے کوئی پہل کریں یا لوگوں تک ان کی تاریخ کو کون کرنا ہے جی الحمدللہ سات سال پہلے ہی ہم لوگ پہل کر کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارا ریسرچ کے ساتھ کئی علماء کے ساتھ کئی مفتیوں کے ساتھ مل کر یہ کتاب بنائی گئے ان کے سوانے حیات پر یہ فلال انگلیش اردو لینگویج میں ہے تو ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس کو کنیڈا اور انگلیش میں بھی کرے اور عام کرے اس کتاب کو سوڑ پیپل نو ان کا سرویس کیا ہے توارڈز ار کمیونیٹی یہ سندل ہمیں جمی جمع اللہ فخرہ اکرام تمام سلسلے کے تمام مشایخین مل کر یہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر انور شریف صاحب جب بھائیات تھے تو اس وقت پر پورے مل کر ہمیں بتائے کرے کہ یہ سندل کرنا تو اس دن سے الحمدللہ اس سال سے سات سال سے بڑی جمی جمالہ کو جمع کر اور بڑے پیمانے پر یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہمیں پورے شمی جمالہ فخر جو خاضی صاحب کے یوں کہیے کہ ان کے تمام ان کے حالات زندگی اس کتاب میں مرتب ہیں لکھے ہوئے ہیں درج ہیں اس کتاب کی اشاعت کا ہمیں یسوت خیال آیا جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اپنے اصلاف کے خدمات کو بھولنے لگی ہے اپنے اصلاف کے تعلیمات کو بھولنے لگی ہے تو جناب انور شریف صاحب جو کہ اس وقت جمعہ وزیر ٹرسپورٹ کی چیئرمین رہے انہوں نے فکر کی کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اصلاف کے حالات و احوال سے روشناس کرایا جائے اب رحمت اللہ اللہ کی ملکیت ہے جیسے کہ عیدگاہ ہے یہ ہمارا مکان ہے جو بھی ہے ان کی کاوشیں محنتوں سے آج یہ ہوا ہے اس واجہ سے آج ہمیں ان کا عروض جو ہے سات سال پہلے ہمیں شروع کرے کارل گروپ آف کمپنی سے یہ کتاب بھی نشیط ہوئی تھی جو انوریش صاحب مرہوم جو شروع کیے تھے اور یہ سلسلہ آج شروع ہوا ہے ہم گیارویں شریف اور جمعہ مجھد ٹرسپورٹ کے اس جن سے ہم یہ سلسلہ شروع کیے تاکہ یہاں عروض ہوئے عروض کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پر بھی جو ہے نا گیارویں بارویں شروع کریں الحمدللہ کی تو یہ جگہ جو ہے آہل سنت الجماعت کی تاریخوں کے چلنے والا یہ مزید ہے مکان جو بھی ہے انہی کی بدولت سے ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمارے آہل سنت جنت الجماعت کے آل کرنا ڈکا کے جو آراکین ہیں وہ اب آپ کو سب نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی محنت سے آج جو ہمنا یہ ملی ہوئی ہے یہ ملکیت ہے